بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس طریقہ سے تیار کیا جائے تو کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال کر دیتا ہے اس زمانے میں انسان جسے بھی دیکھو گے تو وہ ضرور کمزوری محسوس کرے گا یعنی جب ٹینشن بڑھ جاتی ہے ڈیپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور جگہ بھی یہی حالت ہے ٹینشن ہے ڈیپریشن ہے دماغی کام زیادہ ہے تو آپ نر چھوارہ لے لیں جسمانی طاقت اور مردانہ طاقت دماغی طاقت اور آسابی طاقت کے لیے آپ نر چھوارے یہ ذرا موٹے موٹے ہوں تازہ ہوں اور پاکستان میں آج یہ ہر جگہ مل جاتے ہیں آپ نر چھوارہ پچاس عدد لے لیں اور پچاس عدد لینے کے بعد آپ رات بہر گائے کے دودھ کے اندر ڈباؤ کے رکھ دیں اور صبح کو جب آپ اٹھو گے تو یہ آپ کے بعد نر چھوارہ ہے یہ نر چھوارہ اس کے اندر سے آپ ایسے کر کے یہ گھٹھلی نکال دیں تاکہ یہ پھٹ کے جا وہ الگ الگ نہ ہو آپ اس کے اندر جھڑا ہوا ہو اور آپ نے اس کے اندر ہے یہ جو ہے یہ زافران اور مستگی رومی کو مکس کر کے رکھا ہوا ہے آپ ایسے ڈال لیں اس کو بھر لیں ایک ماشا آ جائے گا اس کے اندر آپ اس کو دوبارہ ایسے دبا کے یہ تو پہلے ہی ایسے لگ رہا کہ جیسے آپ نے کھول کے اس میں سے گھٹھلی نہیں نکالی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سنگھارہ لے کے اس کا آٹھا بنا لیں سنگھارہ نہیں ملتا کپاس کے مغز مغز بنولا حب القتن یہ کپاس کے مغز آپ لے کے اس کا آٹھا بنا لیں اگر وہ بھی نہیں ملتا تو السی کو بھری کر لیں بھری کر کے آٹھا بنا لیں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز کپاس کے مغز ہو گئے سنگھارہ ہو گیا السی ہو گئی کوئی ایک چیز تینوں چیزیں ملانے کی ضرورت اس نے ایک چیز کافی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے جیسے آٹھا گھنڈا جاتا ہے گھنڈ کے آپ اس کے اوپر جو اچھی طرح لیب کر لیں چڑھا لیں رات کو آپ یہ کر کے رکھ لیں اور صبح کے وقت اور آپ اس کے اندر ہیں اگر یہ پچاس ہیں تو سو گرام مستقی رومی مستقی رومی کے اندر بھی فرار بڑا ہو رہا ہے آپ کسی اعتباری پنساری سے لیں اور یہ سو گرام ہو گیا ہو رہا ہے دس گرام جا وہ زافران زافران بھی آپ دیکھ کر لیں گے تو یہ مستقی رومی اور زافران کو مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد ہے ایک بڑی چٹکی یا ایک ماشا سے لے کے دو ماشا تک ہے یہ کم زیادہ ہو جائے گا پھر بھی کوئی نقصان والی بات نہیں ہے تو آپ چھوارو کے اندر ڈال کے گھٹھلی نکال کر اس کے اوپر سنگاڑا کا آٹھا لگا لوگے گیلہ کر کے یا مغز بنولا کا آٹھا لگا لوگے یا علسی کا آٹھا لگا لوگے اب یہ خوشک ہو گیا تو آپ نے اس کو دیسی گی کے اندر بریان کرنا ہے آستہ آستہ ہلاتے رہیں تاکہ کسی جگہ سے جلے نہ اور جب آپ دیکھیں گے کہ وہ آٹھا سرخ ہو گیا ہے آپ نکال کے رکھ لیں پھر رات کو ایک چھوارا اور پانچ بیدام کھا لیں اوپر سے کوئی بھی گائے کا یا بینس کا دودھ ہے آدھا کلو پاو آپ پی لیں اور اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے قبض جان نہیں چھوڑتی تو آپ اگر چھوارا صبح کو کھا رہے ہو تو رات کو مجون فلاسفہ چائے والا چمٹی سپون آپ دودھ کے ساتھ کھا لیں دوستو انشاءاللہ اور لزیز ہیں یہ بیدام چھوارا جو آپ نے بنایا ہے اور مجون فلاسفہ کا آپ نے استعمال کر لیا آپ دیکھو گے کہ ابھی چاند ہی دن گزرے ہوں گے کہ آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو فٹ محسوس کرو گے آپ کو پتہ ہے مالیں شاید بہت کم آپ کو بترائیں گے کہ جن لوگوں کو کمزوری ہے ان کو زیادہ مسئلہ جائے وہ دماغی مسئلہ ہوتا ہے تب بیدام کا آپ جب استعمال کرو گے تو آپ کا دماغ جا اکٹیو ہو جائے گا ترو تازہ ہو جائے گا اور یہ نرشوارہ ہے یہ ریڈ کی ہڈی کو مضبوط کرے گا تو آپ کا ہر طرح کا مسئلہ جا وہ دور ہو جائے گا تو اس زمانے کے اندر سٹری رائٹ کشتے کیمیکل استعمال کرنے کے بجائے آپ یہ سردیوں کے ایام میں آپ کے پاس جائے گا یہ دسمبر جا رہا ہے دسمبر دوہزار اٹھار ہوں جنوری کا مہینہ آپ کے پاس ہے آپ یہ جنوری کا مہینہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ والعزیز ہیں آپ اپنے آپ میں اتنی زیادہ طاقت محسوس کرو گے کہ پھر کسی دعائی کی ضرورت ہے آپ بالکل محسوس نہیں کرو گے یہی آپ کے لئے کافی ہے آساب کے لئے مادہ تولید کے لئے مردانہ طاقت کے لئے انشاءاللہ والعزیز ہیں آپ دیکھو گے کہ اتنی بڑی نعمت آپ کے پاس آگئی تو آپ سردی کے ایام کے اندر یہ نر شوارہ بنا کے استعمال کر لیں قبض کے لئے ماجون فلاسفہ کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ والعزیز ہیں آپ کو پھر کسی دوسری دعائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی یہ شوارہ کے اندر اور مغز بیدام کے اندر اللہ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے لیکن ہمارے اندر ایک بیماری ہے جس وقت آپ پندرہ بیس پچیس تیس ہزار پیا خرچہ نہیں کر لیں گے یا کوئی آدمی اتنی قیمتی دعائی آپ کو بنا کر نہیں دے گے آپ کو اعتبار ہی نہیں آئے گا کہ ان سیل اور آسان چیزوں کے اندر اللہ نے کتنی طاقت اور پاور رکھی ہے عربوں کو دیکھ لیں عربوں کے اندر رجائے وہ صرف یہ ہے خجور کھا لیں گے چھوارہ استعمال کر لیں گے اور زافران کی چھٹکی کعوہ کے اندر ڈال کے استعمال کر لیں گے دو دو تین دن چار چار شادیاں وہ کرواتے رہتے ہیں اور پھر بھی نتاقتی کمزوری کے بھی محسوس نہیں کریں گے تو آپ سردیوں کا ایام کے اندر چھواروں کا استعمال کریں انشاءاللہ العزیز ہر طرح سے آفٹ ہو جاؤ گا آپ ایدہ تجربہ دو کر کے دیکھیں اگر سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا میری اصلاح افضائی کے لیے سے سبکرائز بھی کریں حقیم علیہ السفدہ علیہ کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ